آنچ آئے نا شیخ کو میرے خدا آنچ آئے نا شیخ کو میرے خدا عمر میری لگا شیخ کو تو خدا عمر میری لگا شیخ کو تو خدا آنچ آئے نا شیخ کو میرے 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 خدا عمر میری لگا شیخ کو تو خدا عمر میری لگا شیخ کو تو خدا میرے شیخ کو رکھنا سلامت صدا میرے شیخ کو رکھنا سلامت صدا میرے شیخ کو رکھنا سلامت صدا جان کا صد کا لے لے میری یا خدا جان کا صد کا لے لے میری یا خدا زندگی شیخ کی والا رحمت بڑی زندگی شیخ کی والا رحمت بڑی زندگی شیخ کی والا رحمت بڑی شیخ کو سب کی عمرے لگا دے خدا شیخ کو سب کی عمرے لگا دے خدا شیخ کی ذات سے تو جاہاں کو ملے والا عشق نبی اور عشق خدا اور عشق خدا والا عشق نبی اور عشق خدا والا عشق نبی عشق خدا والا عشق نبی عشق نبی اور عشق خدا والا عشق نبی یارِ عشقِ خدا والعشقِ نبی یارِ عشقِ خدا زاری سے کہو یا وجہ نبی یا وجہ نبی یا وجہ نبی والعشقِ نبی یارِ عشقِ خدا والعشقِ نبی یارِ عشقِ خدا والعشقِ نبی یارِ عشقِ خدا شیخ کی زندگی کی قدر کر لو شیخ کی زندگی کی قدر کر لو شیخ کی زندگی ایک حدیث ہے اس کے مطابق ایسی شعر یا پڑنا جو میرے خیال میں آیا ہے سنتِ رسول بھی ہو سکتی ہے کیسے آقا جی نے خطاب کیا صحابہ میں حج کے موقع پہ کہا تم واپس میں بھائی ہو تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو اس حسم کی باتیں کی اور وسیعت کی میرے بعد ایسے نہ رہنا تم بکھر جاؤ اور ایک دوسرے سے نا اتفاقی کرو ایک دوسرے کی گردنیں مارو اور بھی ایسی اچھے اچھی باتیں کی پھر اس میں جو آخر بات کی جو شیر پہ میں لارہا ہوں خدا کا سنت کے مطابق ہو جائے ورنہ میں لڑتا ہوں ریاقاری سے اپنے کوئی اتنا وزنی بنانا لیکن خدا کی رحمت کسی کو وزنی بنا دے پھر نعمت کا شکر نہ کرے وسیلے سے ہوتا ہے تو پھر اس کو نعمت نہیں ملتی کوئی چیزیں وسیلے سے ملتی ہیں اور تم کو کچھ تجربہ ہو گیا ہے یہ میں سے بند بندرہ سنہ سار سے یہ ڈویل ڈول والا تو اس کو بھی بڑا تجربہ ہے میرا لیکن ڈرتا بہت ہے پشاب نکلتا اس کا اس نے یہ شیئر لکھے ہیں کل بھی میں نے محسوس کیا یہ آیا جیسے ودا کی نظر سے دیکھ رہا تھا اشرب نہیں لگی ایسے تو آقا جی کی وہ بات یاد آئی ان کی مبارک باتیں ان کا مبارک ذکر ان کی یاد میں ہمارا بیٹھ سنا یہ خدا کی خاص رحمت ہے تو آقا جی نے صحابہ میں جب خطاب کیا بیان کیا پس کے بعد کہا لَا لِي لَا أَلْقَاكُمْ بَادَ عَمِيْهَدَا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم کو نہ ملوں یہ آقا جی نے کہا تو اس حساب سے مرے خیال ہے یہ فیض کی صورت سے عدد سے جاری ہوا ہے سعید کی زبان سے کہ ان کو بتا دو کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا تو اگر تم کو عشقی خدا عشقی نبی جائیے تو ہو سکتا ہے اس چیز سخص کے دل میں وہ چیز موجود ہو تو چراغ سے چراغ جلتا ہے تو خدا کرے یہ چیز صحیح ہو جائے اور حقیقت ہو جائے تک ہم مرسنی کہتا ہوں لیکن اتنا کہتا ہوں قرآن کی آیت میں صالحین کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ تم پر کوئی نعمت خدا نے دی ہوئی ہے تو اس کا اظہار کرو شکریہ کی طور سے فخر کی طور سے نہیں تو میں شکریہ کی طور سے کہتا ہوں فخر کی طور سے نہیں کہتا ہوں اور خدا کی رحمت کا بہت شکر کرتا ہوں یہ دو نعمتیں مجھ کو زبردست ملی ہوئی ہیں عشق خدا اور عشق رسول دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ نعمت اس وقت ظاہر کی ہے خدا نے بھی کہا ہے ظاہر کر دو کہ تم کو خدا نے نعمت دی یہ بھی خدا تعالیٰ کی نصیت مخلوق تو یہ نعمت اگر میرے پاس موجود ہے تو میرے پاس تو ہے موجود خدا کا شکر کرتا ہوں تو خدا کا تم کو بھی یہ نعمت نصیب ہو جائے کیونکہ آقا جی نے تین دفعہ کہا ہے تین دفعہ جملے کو دور آیا اس آدمی میں ایمان نہیں ہے اس میں خدا کی اور آقا کی محبت نہیں ہے تو خدا کا جتنے دیزی ہیں ان کو بھی نصیب ہو جو آئندہ سلسلے میں قیامت تک چلیں ان کو بھی عشق خدا عشق رسول نصیب ہو تو یہ بھائی کا خدا کا شکر کرنا ہے کہ شیخ اسے ہم کو فائدہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے ہوا ہے نہیں ہوا ہے چلو بھائی شکر کرتا ہے کچھ تو مان گیا اس لیے جھڑکیں سنتے ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر اس نے عدب کے لحاظ سے یعنی سورہ ساہہ یعنی مجھے جیسے ایسے پیاسے کیا کہ تُو نے تُو بھی جھڑکتا بھی ہے ہساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے سب کچھ کراتا ہے وہ اس نے کہہ دیا شہد اتنا حشیار آدمی ہے اور عرب میں کہتے ہیں جو جھکا جھکا بیٹھے بڑا حشیار ہوتا ہے اسے بچ کے رہو تو میں آپ کو کہتا ہوں اسے بچ کے رہو تو دیکھا اندرکتا ہے سادہ سودھا ہے لیکن ذہین یہ سمجھتا ہے چنے دی